اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج ہمنا پالر اینڈ ڈیوٹی ٹیپس میں میں ذرینا رحیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں میں جی آپ کو آج بری موٹ کا کیرٹین ہیر ریبورڈنگ کٹ کے بارے میں بتاؤں گی ریویو دوں گی اور اس کا استعمال کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ریبورڈنگ جو ہوتی ہے وہ پالرز میں سیلونز میں بہت زیادہ جو ایک بیگنرز کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سی ریبورڈنگ کٹ اچھی ہو کون سا برینڈ پروڈپس اچھے ہیں اور افورڈیبل ہوں تو آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بری موٹ کی کیرٹین ہیر ریبورڈنگ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے اور اس کا ریزلٹ بھی آؤٹ کلاس ہے بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے میں نے خود اسے جو ہے اپنے کسٹمر پر اپلائی کر کے دیکھا ہے تو مجھے اس کا ریزلٹ اچھا لگا ہے تو اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے بری موٹ کی کیرٹین ہیر ریبورڈنگ کٹ یہ دیکھ سکتی ہیں اس کے اندر تین بوٹلز ہوتی ہیں اور یہ اوپر سے اس کی اس طرح سے پیکنگ ہے یہ بلکل جو ہے افورڈیبل ہے اور آپ کو مارکٹ سے ایزی مل جائے گی اور اگر آپ نے آن لائن بائی کرنی ہے آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گی وہاں سے آپ اسے بائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ جو ہے اس کی بیک سائیڈ ہے آپ اسے ایٹ ہوم بھی ایزی اپنا ریبورڈنگ گھر میں کر سکتے ہیں پالرز میں آپ مہنگے سے مہنگا جو ایک کیرٹین بالوں پر کرواتی ہیں ریبورڈنگ کرواتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ والی کیٹ اپنے گھر میں لے کے آئیں یہ سات سے آٹھ سو روپے میں مل جاتی ہے اور گھر میں لاکہ آپ اسے ایزی اپنے جو ہے پلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے بال بہت زیادہ بہت پیار ایک سٹریٹ ہو جاتی ہیں ایک سلکی ایک بہت اچھی سی آپ کے بالوں پر ایک شائن آ جاتی ہے تو میں اس کا طریقہ کار بھی ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو پہلے یہ اس کی آپ پیکنگ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیں اور تین بوٹلز ہیں اندر سے بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے اس کی نمبر ون پہ جو ہے اے بری موٹ کی ہیئر بارڈنگ اے کریم ہے 250 ایمل ہے یہ دیکھیں یہ اے ہے اور نمبر دو پہ جو ہے اس کی یہ بی ہے انہوں نے یہ گائیڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے اس کی اے بی سی سے آپ لوگ اسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی 250 ایمل ہے اور یہ بری موٹ ہے ری بارڈنگ کریم ہے اور نمبر تین پہ جو ہے یہ سی ہے یہ دیکھیں یہ بھی 250 ایمل ہے اور یہ جو نمبر یہ تین پہ سی ہے یہ ہیئر ماسک ہوتا ہے اور جو نمبر دو پہ بی ہے یہ فکسر ہوتا ہے اور یہ والی کریم ہوتی ہے اور اس کو جو استعمال کرنا ہے کہ طریقہ کار ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ بالوں کو زیادہ ٹائمنگ نہ دی جائے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوس کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ جو آپ نے اپنے ہیئر اچھی طرح سے صاف کر لینے ہیں کوئی بھی آئل وغیرہ آپ کے بالوں میں نہ ہو بال واش کر لینے ہیں صاف کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائی بال کر کے اس کے بعد آپ نے نمبر یہ جو اے پہ ہیئر بارڈنگ کریم ہے یہ آپ نے اپلائی کرنی ہے اپنے بالوں میں اور اس کو آپ اب انہوں نے اوپر جو ٹائمنگ دی ہوئی ہے 45 منٹس دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45 تمام طریقہ کار انہوں نے یہ اوپر یہ منشن کیا ہوا ہے کہ اپلائی آرم سلیشن آن ہیئر یہ تقریباً تمام طریقہ کار ہے لیکن 45 منٹس جو انہوں نے دیا ہوا ہے یہ آپ نے یہ نہیں دینا اس کا جس طرح سے ہم بال سٹیک کرتے ہیں کیپ کے ساتھ یہ فاول کے ساتھ اور بالوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ بال کتنے جو ہیں بلیک ہیں بالوں پہ پہلے سے میٹیلک کلر ہے یا کوئی اس طرح کا ہے اسی حساب سے جس طرح سے ہم ٹائمنگ دیتے ہیں اسی کی بھی وہی حساب ہے جن کے بال بہت زیادہ ویوی ہیں تو ان کو تو ہم جو ہیں 25 یا 30 منٹ دیں گے لیکن جن کے بال کم ویوی ہیں اور بہت زیادہ ہلکے بال ہیں پتلے ہیں تو ان کو جسٹ آپ 15 منٹ کا ٹائم دے گئے کیونکہ یہ 45 منٹ جو ہیں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں جو اپنا میرا طریقہ کار ہے وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سیم وہی میتیل ہے جس طرح سے ہم بال سٹریکنگ کرتے ہیں کہ ہم کٹ ڈاؤن کو اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو وہ بہت زیادہ اس کا کٹ ڈاؤن ہوگا اور بہت زیادہ ایش گولڈن میں یا بلکل وائٹننگ میں چلا جاتا ہے اگر ہم کم ٹائم دیں گے تو وہ کم جو ہے کٹ ڈاؤن ہوتا ہے اسی طرح سیم اسی کا بھی میتیل ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر 45 ہے تو آپ نے 45 ہی دینا ہے آپ نے اپنی کسٹمر اپنے کلائنٹ کے بالوں کا جو ہے ایک دیکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ویوی ہیں تو پھر تو آپ 30 منٹ 25 دے سکتے ہیں اگر کم ویوی ہے تو پھر آپ 15 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ جسٹ دے سکتی ہیں تو نمبر 1 پہ یہ A والی ہم نے لگائی اس کو ہم نے 25 منٹ یا 30 منٹ بالوں میں چھوڑا چھوڑنے کے بعد ہم نے کیا کیا اپنے کسٹمر یا کلائنٹ کے بال واش کروانے ہیں واش کروانے کے بعد اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کے بہت اچھا ریزلٹ آئی ریبارڈنگ کا بہت زیادہ کرلی وال ہیں ویوی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے نمبر بی پہ یہ فکسر بتایا ہوئے لگانے کے لئے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو آپ کی کسٹمر کے بہت زیادہ ویوی بال ہیں تو آپ نمبر سی یوز کریں نمبر دو پہ اور یہ ہیر ماسک ہے اور ہیر ماسک کو لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے جب نمبر اے والی بوٹل کا یوز کیا اس کو لگانے کے بعد بال واش کیے ڈرائی کیے اور اس کے بعد آپ نے یہ نمبر سی والا ہیر ماسک اپنی کلائنٹ کے بالوں میں لگا لینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے لگا رہنا ہے پانچ منٹ کے مساج دینا ہے اور مساج دینے کے بعد پانچ منٹ لگا رہنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اپنی کلائنٹ کے بال واش کروانے ہے واش کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کو ڈرائی کر کے آپ نے سٹریٹنر کر لینی ہے اور سٹریٹنر جو اچھے طریقے سے کرنے ہیں بالوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشن نکال کے کرنے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بڑے بڑے جلدی سے سیکشن لے کے تو بال سٹریٹ کر دیئے نہیں آپ نے بہت ایک بالوں کے سیکشن بنا کے ان کو چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے ان کو آپ سے سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو نمبر بی والی ہے یہ والا فکسر یہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے بالوں میں اپلائی کر دینا ہے اور یہ فکسر ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوتا ہے اپنے کسٹمر کو کہنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی کوئی حرکت وہ اپنے سر کی کوئی حرکت نہ کریں سیدھا سار رکھیں کیونکہ یہ فکسر ہوتا ہے جس وہ جس طرح سر اگر سیدھا نہیں رکھیں گے تو ان کے بال اچھے سے سٹریٹ نہیں ہوں گے ریبورننگ نہیں ہوگی اچھے سے تو یہ نمبر بھی ہے اور یہ فکسر ہے اس کو بھی آپ لگائیں گے اور پچیس سے بیس سے پچیس منٹ بالوں میں رہنے دیں گے اس کے بعد آپ بال واش کروا دیں گے واش کروانے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ یہ والا جو ہے ہیئر ماسک بالوں میں اپلائی کریں گے پھر پانچ منٹ کے مساج دیں گے لگا کے مساج دینے کے بعد پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد پھر آپ بال واش کروا کے تو اپنے کسٹمر کے بالوں میں پھر سے سٹریٹنر کریں گے بالوں میں آپ نے جو آئرن ہے وہ بہت احتیاط سے کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے پھر میں ایک دفعہ سے بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے بالوں کا آپ نے سٹریٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے آپ کے بال جو ہی ریبانڈنگ ہو اچھے سے ان میں ایک لوگ کائے جو آپ چاہتے ہیں تو سو یہ تھا اس کا طریقہ کار اور کوئی مشکل نہیں ہے ٹائمنگ کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی نوائیت کسٹمر کے بالوں کے حساب سے ٹائمنگ دیں گے اگر تو زیادہ ویوی ہیں تو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں گے تیس سے پچیس منٹ دیں گے اگر آپ کلائنٹ کے بال ذرا کم ویوی ہیں اور ہلکے بھی ہیں بہت زیادہ تو پھر آپ جو ہیں پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیں گے تو یہ اس کی بوٹل ہے یہ اس کی پیکنگ ہے یہ دیکھ لیں اور سات سے آٹھ سو میں یہ کٹ ایزی مل جاتی یہ آن لائن آپ کو ایزی مل جائے گی اگر کسی نے لینی ہو تو یہ تین بوٹلز ہیں اور یہ طریقہ کار ہے کیراتین کا ویسے تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دوں گی کہ ریبورڈنگ سے بال جو ہیں اچھے تو ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے لیکن یہ ہے کہ بعد میں کافی بال جو ہیں ان کا مسئلہ بن جاتا ہے فہر فال کا تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ